کہ بنومو پہ آپ منی مینجمنٹ کیسے کر سکتے ہیں ٹریڈ کا ٹائم کیسے سٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انڈین ٹائم آپ نے کیسے سٹ کرنا ہے اور ٹریڈ کیسے آپ نے لگانی ہے اس پر پروفٹ کتنا ہوگا ٹین ڈالر کے ساتھ ڈیلی کے کتنا پروفٹ ہوگا بیس ڈالر کے ساتھ ڈیلی کا کتنا پروفٹ ہوگا پچاس ڈالر کے ساتھ ڈیلی کا کتنا پروفٹ ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں step by step start کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے ہم start کرتے ہیں trade کے time سے تو trade کا جو time ہے وہ دو تین طرح کا ہے basically time دو تین طرح کے جو آپ نے سارے اپنے mind میں رکھنے ہیں سب سے پہلے یہ time یہاں پہ آپ کو show ہو رہا ہوگا یہ time ہے candle کا اس کی کوئی بھی اتنی value نہیں ہے یہ candles کا time ہے یہ جو آپ کے سامنے candles ہے میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے دکھا دیتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ candles بن رہی ہیں یہ سارے candles اس وقت ایک ایک منٹی بن رہی ہیں تو اگر آپ نے جو بھی جس signal کو بھی آپ follow کر رہے ہو ایک چیز آپ کو یہاں اور بھی add کر دوں کہ signal کا source manage ہو چکا ہے اور انشاءاللہ آج رات 9 بجے پہلا سیشن ہوگا ٹھیک ہے اور اگر آپ join کرنا چاہتے ہو تو آپ contact کر سکتے ہو ٹھیک ہے ایک نیچے آپ کو public group مل جائے گا بینومہ کا جس میں signals تو آپ کو نہیں ملیں گے لیکن اس کو آپ join کر سکتے ہو اس کو join کرنے کے بعد آپ مجھ سے contact کر سکتے ہو میرا نمبر بھی نیچے ہوگا ٹھیک ہے whatsapp کا group بھی نیچے ہوگا ٹھیک ہے تو whatsapp کا group join کرنے کے بعد admin اس group کا میں ہی ہوں تو آپ چیک کرو کہ admin کون ہے تو contact وہاں سے بھی کر سکتے ہو تو مجھ سے میں آپ کو link provide کروں گا بنومہ کا description میں ویسے بنومہ کا link ہوگا آپ directly بھی join کر سکتے ہو deposit کرنے کے بعد آپ مجھے اپنی id send کرو تو میں چیک کروں گا کہ آپ میری refer list میں ہو اور اس کے بعد میں آپ کو vip group جو signal کا ہوگا اس میں add کر دوں گا ٹھیک ہے daily کے تقریب 15 signals hopefully انشاءاللہ ملا کریں گے اور اچھا profit بنے گا 10$ کے ساتھ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں چلیں ہم اس کی کہ 10$ کے ساتھ daily کے آپ کو تقریباً 5$ profit انشاءاللہ ہوگا 10$ کے ساتھ ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس تھوڑی زیادہ amount ہوگی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسی حساب سے زیادہ زیادہ لگاتے جاؤ گے نہیں آپ نے پھر بھی جو ہے نا اپنی شروع کے دنوں میں اپنی amounts کو کم کر کے لگانا ہے زیادہ نہیں لگانا 1$ کی minimum trade آپ لگا سکتے ہو ٹھیک ہے profit اس پہ 83% کا ہوتا ہے یا 80% کا ہوتا ہے یا 84% کا ہوتا ہے یا 85% کا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی 1$ کے ساتھ آپ کو 1.80$ ملے گا یا 1.83$ ٹھیک ہے اب ٹائم کی بات کریں تو یہ candle کا جو ٹائم ہے نا یہ جو candles والا ٹائم میں نے آپ کو بتایا یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے یہ اگر غلط بھی آپ نے سیلیکٹ ٹھیک نہیں کیا ہوا کیونکہ آپ تو سنگل کسی کا فالو کر رہے ہیں تو آپ candles کا ٹائم سیلیکٹ کر رہے ہیں نہ کرو وہ چیز میٹر نہیں کرتی ٹھیک ہے اب دوسرا ٹائم جو سب سے امپورٹنٹ ہے اس سے پہلے بنومو کی جتنی ویڈیوز میں شیئر کرتا رہا ہوں اس میں بتانا بھول گیا ہوں وہ یہ ہے یہ جو ٹائم چل رہا ہوتا ہے یہ سیکنڈ بے سیکنڈ چل رہا ہوتا ہے بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں جو ہمارے موبائل پر ٹائم چل رہا ہوتا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اور ہوتا ہے اور نیچے بنومو کا ٹائم چل رہا ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے تو اس کا سین یہ ہے کہ یہ ایک منٹ کا تقریم فارق دکھایا جا رہا ہوتا ہے لیکن ٹائم وہی چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگزیکٹ وہی چل رہا ہوتا ہے یا اب ٹائم چینج ہوگا یہاں سے یہ اٹھاون منٹ ہوگئے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ بچ کے اٹھاون منٹ ہوگئے یعنی ایک سیکنڈ کا یہ کو فرق تھا ٹھیک ہے لیکن یہ بھلا جو ٹائم ہے اس میں ففٹی نائن چل رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس ساری گیم ہی اس ٹائم کی ہے ساری گیم اس ٹائم کی ہے ٹھیک ہے اس ٹائم کی موسٹی جو ٹریڈ آپ کے پاس آتی ہیں وہ ون منٹ کی آتی ہیں ایک ساری ٹو منٹ کی آئیں گی یا فائیف منٹ کی بھی آ سکتی ہے جو بھی ٹائم ہوگا وہ آپ نے سیکھ کرنا ہوگا اگر تو ون منٹ کی ٹریڈ ہے تو وہ ڈیفال ٹائم پہ ہی رہتا ہے اچھا ڈیفال ٹائم کیا ہے وہ بھی سمجھا دیتا ہوں ڈیفال ٹائم کہتے ہیں کہ لیکس پوز کہ یہ ٹائم سیٹ ہے یہ ٹائم ہے یہ ون منٹ پہ جو ٹائم سیٹ ڈیفال ٹائم ہمیشہ ون منٹ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ already selected ہوتا ہے ایسی صورت میں جو بھی trade آئے گی تو اس کو آپ نے یا تو آپ یا down کرنا ہے جو بھی signal ہوگا جیسے let's suppose کہ آپ کو کہ آپ کا کہتا ہے تو آپ نے green والی کو دبا کے آپ کر دینا ہے اگر down کا signal ہے تو میں آپ کو down کا کہتا ہوں تو آپ down پر click کر کے down کر دو گے ٹھیک ہے تیسری چیز کہ دو منٹ کا کس نے time کہا دیا آپ دو منٹ میں کیا کرنا ہے آپ دیکھیں 59 منٹ تو ہو گئے یہاں پہ یہ ابھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ 59 منٹ ہو گئے ٹھیک ہے یہاں پہ سترہ انسٹھ ٹھیک ہے اب نے اس پہ click کیا اٹھارہ اور اٹھارہ ایک یہ دو منٹ کا time select ہو گیا ٹھیک ہے یہ دو منٹ کے time frame کو آپ نے select کر دی یہاں پہ آپ یہاں سے دیکھو گے آپ اپنے mobile کی اوپر والے screen پھر جو میرے mobile time show ہو رہا تھا اس کو دیکھیں ہی نہ اس کو ات ویسے آپ confused ہو گئے آپ دیکھیں دو times کو ایک ہی جو second by second time time دکھا رہا تھا اس کو اور ایک اس کو اب جو for example آپ کو کسی نے بتایا time یہ یہ time اس طرح کا چال رہا ہے ٹھیک ایسے طرح آپ نے دیکھیں ایک چیز اور بھی بتا دوں کہ اگر تو یہ جب 30 seconds سے اوپر ہو جاتا ہے نا 30 seconds سے اوپر ہو جاتا ہے تو پھر یہ one minute ادھر نیچے سے یہ دیکھیں یہ آگے ایک منٹ آگے ہو جاتا ہے اور تو ایسی صورت میں let's suppose کہ اگر for example میں two paysے کرتا ہوں نا تو پھر یہ کتنا ہوگا پھر جا کے یہ میری trade open ہوگی اور trade ہوگی اس وقت اگر 15 seconds چل رہے ہیں تو یہ جو second ہیں ایک منٹ سے پہلے پہلے جو آ رہے ہیں complete ہونے سے پہلے پہلے وہ seconds اور اگلے دو منٹ تو یہ total trade اگر کسی نے دو منٹ کی بتائی ہوئی ہے تو دو منٹ اور پلس جو seconds یہ extra چل رہے ہیں یہ ویو ہوں گے ٹھیک ہے اور اس طرح جیسے ابھی کی ابھی time جو چل رہا ہے ابھی اٹھارہ اٹھارہ کا تیرہ سیکنڈ ہوئے تو اگر آپ کو ایسے دو سیکنڈ دو منٹ کا tight rate دیتا ہے تو آپ فوراں سے اس پہ کلک کر کے اٹھارہ ایک اٹھارہ دو یہ کر دیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کی دو منٹ کا expiry time set ہو گیا اسی طرح اگر آپ کو پانچ منٹ کا کر رہا ہے اٹھارہ 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 دو اٹھارہ تین اٹھارہ اٹھارہ پانچ تو یہ آپ کا یہاں پہ پانچ منٹ کا ہو گیا تھوڑی سی میری ویڈیو کو دو دفعہ دیکھ لیں غور سے دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں گے اس باریکی کو باقی امانٹ جو select کرنی ہے یہاں سے کرنی ہے ٹھیک ہے money management کے حلاو خوالے سے بات اگر کریں تو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ آپ نے ایک اگر آپ کے پسٹین ڈالر ہیں تو آپ نے ہر ٹریڈ شروع کے دنوں میں ایک ڈالر کی ہی لگانی ہے ایون اس وقت تک کہ جب آپ 20 ڈالر سے اوپر نہیں چلے جاتے جب آپ 20 ڈالر سے اوپر چلے جائیں گے تو اس کے بعد آپ اگر دیکھ رہے ہو کہ ایک سگنل ڈیلی کے تقریباً چھ سات سگنل مل رہی ہیں یا دس سگنل مل رہی ہیں اور اس میں سے تقریباً نو ٹھیک ہو رہی ہیں یا آٹھ ٹھیک ہو رہے ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ایک سگنل کا ایک سلسل ہے اور کافی سارے سگنل بن ہو رہے ہیں ایسی صورت میں بیچ میں جب آپ کو ٹھیک لگے جب آپ ایک دو ٹریڈ اپ کی ون ہو چکی ہوں ون ون ڈالر کی تو ایسے میں آپ رسک لے کے بیچ میں ایک ڈالر ایک ڈالر کے بجائے دو ڈالر بھی لگا سکتا ہوں یہ اس وقت جب آپ کے پاس بیس بائس ڈالر سے اوپر بیلنس ہو جائے ٹھیک ہے اسی طرح جب آپ کے پاس تقریباً پچاس ڈالر ہو جائیں اس وقت آپ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہو کہ ہاں یار اب میں تین ڈالر کی ٹریڈ لگا سکتا ہوں ٹھیک ہے تو تین تین ڈالر کی ٹریڈز آب لگانا سٹارٹ کر دو گے اس وقت جب آپ کے پاس بس پچاس ڈالر ہو جائیں گے اور ایسے میں اس وقت بھی آپ دیکھو گے کہ یار میں تین تین ڈالر کی ٹریڈ جو ہے نا وین کر رہا ہوں اور اب میں بیچ میں ایک ٹریڈ تقریباً کو چھے سے سات ڈالر کی بھی لگا سکتا ہوں ٹھیک ہے جب آپ کی تقریباً دو سے تین ٹریڈز بھی ہو چکی ہوں تو پھر بیچ میں آپ جو سگنلز آپ کو مل رہے ہوں انہی سگنلز میں سے کسی ایک سگنلز پر اقتفاہ کر کے آپ اس میں ایک ٹریڈ کوئی چھے سے ساتھ ڈالر کی بھی لگا دیں تو اس طرح سے آپ کی جو ڈیلی کی ایورج دن پر دن بہتر ہوتی جائے گی اور صرف چار سے پانچ دن یا دس دن لگیں گے اور آپ ایک بہت ہی اچھے مارزن پر پہنچ جائیں گے اور آپ کے پاس جو ڈیپوزٹ کیا ہو بیلنس ہوگا اس سے کہیں گنا زیادہ آپ کے پاس بیلنس ہو جائے گا اور اس کے بعد ایک ایسی پوزیشن میں آ جاؤ گے کہ آپ تھوڑی سی بڑی ڈریڈز لینے کے قابل ہو جائے گے جیسے ہر ٹریڈ میں پانچ ڈالر لگانا ہر ٹریڈ میں چھے ڈالر لگانا ٹھیک ہے اور بیچ میں کوئی تھوڑی سی بڑی ٹریڈ لے لینا جیسے دس ڈالر بارہ ڈالر اور بارہ ڈالر پہ ایک منٹ یا دو منٹ میں آپ کو گیارہ ڈالر ڈالر پروفٹ ہو رہا ہے تو کیا وہ کم ہے وہ بہت زیادہ ہے آپ دن بہت دن بہت ترقی کریں گے اور ایک ٹائم پہ جب آپ کا بیلنس اگرال آپ کا بیلنس اس پلیٹ فارم سے ہی کما کے آپ کا بیلنس دو سو سے تین سو ڈالر کا ہو چکا ہوگا تو آپ ڈیلی کے دیلی کے تقریبا ساٹھ سے ستر ڈالر ایون اسی ڈالر تک ایزیلی کما ہوگئے ٹھیک ہے جو کہ بہت زیادہ ہیں تو یہ تھی دوستو اوورال میری اس پہ اب انڈین ٹائم کیسے سلیکٹ کرنا ہے انڈین ٹائم سلیکٹ کرنے کا ویسے مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو پتا چل جائے کہ انڈین ٹائم چل کہہ رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے سیٹنگ میں جانے ٹھیک ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے میرے تو موبائل میں یار انڈرائٹ فل میں یہ سسٹم والے آپشن میں جو ہے نا مطلب ٹائم اینڈ ڈیٹ آتا ہے آپ کو ٹائم اینڈ ڈیٹ جہاں پہ ملے اس پر اپنے کلک کرنا ہے اب ادھر ڈیٹ ان ٹائم آ گیا ٹھیک ہے اب اپنی یہاں پہ یہ جو آٹومیٹیکل ٹائم زون ہے نا اس کو آپ نے کلوز کر دینا ہے اس کو آپ نے کلوز کر دیا تو آپ کے لیے ایک آپشن کھول جائے گا سلیکٹ ٹائم زون اس سلیکٹ ٹائم زون کو اپنے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کلکتہ یا نوڈ ڈیلی کچھ بھی کر لیں ان دونوں میں سے کوئی بھی سلیکٹ کر لیں اب دیکھ سکتے ہو چھے بچ کے تین منٹ ہوئے تو میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ چھے بچ کے تیتیس منٹ کیوں کیونکہ انڈین ٹائم ہم سے آدھا گھنٹے آگے ہے تو ٹریڈ میں مطلب یہ چیز ضروری ہے کہ آپ ٹریڈ میں انڈین ٹائم ہی سلیکٹ کریں کیونکہ جو سورس آف سینل جو ہے وہ انڈیا سے ہی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اس ٹائم کو میچ کر کے ہی اس ٹائم کو سلیکٹ کیا ہو تو وہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہوگا ٹھیک ہے ٹریڈ کو سمجھنے میں بھی ٹریڈ کو لگانے میں بھی اور ساری چیزیں کرنے میں ٹھیک ہے اور باقی انشاءاللہ اگر آپ انٹرسٹ ہیں تو مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اس پرائیٹ فارم سے آپ اچھا حاصل پروفٹ کر سکتے ہیں باقی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ایک نیکس ویڈیو میں تب تک لئے خیال رکھے گا اللہ حافظ گود بائے